یہ کہانی ایک ایسے نوجوان کی ہے جو کہ ہمارے تعلیمی نظام اور معاشید دباؤ کی بھیٹ چڑ گیا ایک صبح جب زہان کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنے آپ کو چاروں طرف سے اندھیرے میں گھرا ہوا محسوس کیا یہ اندھیرہ اس پر تعلیمی نظام اور معاشید دباؤ کی وجہ سے مسلط کر دیا گیا تھا زہان پر یہ دباؤ اس کے آنے والے امتحانات کی وجہ سے تھا چونکہ امتحانات میں محض ایک ہفتہ باقی تھا اسی لئے بہت سارے ایسے شبہات تھے جو کہ اس کے دل و دماغ میں جنم لے چکے تھے زہان اسی پریشانی کے چلتے اپنی میز کی طرف لبکا اور تیزی سے اپنی کتابوں کو پڑھنے لگا اب زہان کے شبہات کیا تھے یونیورسٹری میں ایڈمیشن نہیں ملے گا اتنے وسائل نہیں تھے اس کے پاس کہ وہ پرائیویٹ تعلیم کو افورڈ کر سکے پہلے ہی اس کے گھر والے بمشکل اس کے اخراجات پورے کر رہے تھے اس کے بعد اس کے والدین کی امیدوں کا اس کے اوپر بہت زیادہ دباؤ تھا اس سے بڑا شبہ یہ بھی تھا کہ اگر نتیجہ صحیح نہیں آتا تو مستقبل میں اس کے لئے اپنی تعلیم کو جاری رکھنا ناممکن ہے اسی کشمکش میں زہان کے موبائل کی گھنٹی بجی اور یہ فون تھا اس کے دوست ارسل کا ارسل نے اس پر دباؤ ڈالا کہ آج اتوار ہے تاتیل کا دن ہے باہر آؤ کہیں چلتے ہیں کہیں مل کر بیٹھتے ہیں کہیں گپ شپ کرتے ہیں لیکن زہان نے اسے منع کر دیا زہان نے کہا کہ میں اس وقت پڑھائی کر رہا ہوں جیسا کہ ایک ہفتہ رہ گیا ہے صرف ہمارے ایکزیمز میں تو میں آج باہر نہیں آسکتا اور زہان نے یہ بھی کہا کہ میرے والد صاحب بھی گھر ہیں اور وہ بھی گصہ کریں گے اگر میں گھر سے باہر نکلا تو زہان نے اسے کہا کہ یار ایک ہفتے بعد ہی تو ایک چھوٹی کا دن آتا ہے اگر آج بھی تم گھر میں بیٹھ کر گزار دوگے تو کیسے چلے گا بالآخر زہان بات ماننے کے لیے رضا مند ہو گیا اور وہ ارسل سے ملنے کے لیے چلا گیا ارسل ایک بہت اچھے خاندان سے تعلق رکھنے والا لڑکا تھا جو کہ زہان کا ہم جماعت بھی تھا یہ دونوں ایک ساتھ ایک ہی کالج میں پڑھتے تھے اور انہوں نے ایک ساتھ اپنے تعلیمی سرگرمیاں جاری رکھی ہوئی تھی اب ان لوگوں کی ملاقات کا سبب جو بھی ہو لیکن اس بات کی صاف نشاندہی کی جا سکتی تھی کہ جتنی پریشانی اس وقت زہان کو تھی اپنے پیپرز کے حوالے سے ارسل اتنا ہی زیادہ آرام میں نظر موسیقی نظر جا دے رہے ہیں جا دے ہی عیدے ہیں اگر وہ تو بڑی ہوگا جا ہے موسیقی اگر میں نہ بہت سکا اس کو نمبر میں نہ ہوں بہت مسئلہ ہوں یہ ابھی بڑا ٹائم پڑا ہو رہا تھا تینشن نہ لے بس ہو جائے گا میں بجے کہہ رہو نہ ہو جائے گا میں بھی تو جاؤں جاؤں میں بھی تو درسان تیرے والے سب کر لیں گے تو اس لئے ایزی ہے تیرے پہ کوئی برجل نہیں ہے چند چھوڑنا اب یہ اتوار والے دن اتنا مون لٹکائے گا تو پھر کیسے مڑا چلا چلے سنوکر کے گیم کلاکا آجا اگلی صبح زوہان اپنے کالیج جانے کی تیاری میں مصروف تھا اس کے ذہن میں وہ باتیں نکل نہیں رہی تھی جو اس کی ارسل کے ساتھ بحث ہوئی اور اس نے ارسل کو بتایا کہ کس قدر وہ پریشان ہے آئندہ آنے والے یونیورسٹی میں ایڈمیشن کے حوالے سے اور اپنے ماں باپ کی امیدوں کو قائم رکھنے کے حوالے سے لیکن ارسل دوسری طرف اتنا ہی اسے مطمئن اور آرام میں نظر آیا انہی تمام پریشانیوں کے چلتے بالآخر زوہان اپنے کالیج جانے کے لئے تیار ہو گیا زوہان جیسے ہی اپنے کمرے سے باہر نکلا اس نے دیکھا کہ اس کے والد صاحب ہاتھوں میں کچھ نوٹ کی گٹیاں گن رہے ہیں زوہان یہ دیکھ کر زیادہ پریشان نہیں ہوا اسی دوران گھر میں ایک شخص داخل ہوا یہ شخص کون تھا یہ شخص تھا زوہان کا چچہزاد بھائی عبدال وہ بیٹھا زوہان کے والد صاحب کے پاس اور زوہان اپنے کمرے سے باہر نکلا زوہان نے ملاقات کی اپنے چچہزاد بھائی سے اور بیٹھ گیا ان دونوں کے پاس اسی دوران زوہان کے والد صاحب نے اسے فیز دی یہ فیز دیکھ کر زوہان کی پریشانی میں اور بھی اضافہ ہوا کہ کس قدر مشکل ہوگا کہ وہ اپنے ماں باپ کی امیدوں کو قائم رکھ سکے یہ فیز پکڑ کر زوہان اپنے گھر سے باہر چلا گیا جیسے ہی زوہان نے گھر سے باہر قدم رکھا اس کے چچہزاد بھائی نے اپنے تایا کو سمجھانا شروع کر دیا کہ آپ اپنے بچے پر اتنا پیسہ تو لگا رہے ہیں لیکن کیا آپ نے کبھی اس کا خیار رکھا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے کہاں جا رہا ہے کیسے پڑ رہا ہے کیا آپ نے اس کی تعلیمی کار کردگی کو کبھی نظر میں رکھا یا کبھی اس کی سرزنش کی لیکن یہ سب سن کر زوہان کے والد نے اپنی اولاد پر اتمنان کا اظہار کی کمرہ جماعت میں امتحان کے دوران بھی زوہان ایک کشم کشمے مبتلا نظر آیا زوہان کے دماغ میں سے اس کے دل میں سے وہ پریشانیاں نکلنے کا نام نہیں لے رہی تھی جو کہ وہ بہت عرصہ پہلے اپنے دل و دماغ پر حاوی کر چکا تھا وہ پریشانیاں تو بلکل ٹھیک تھی اور وہ آنے والے وقت میں اس کے لیے مشکلات کا باعث تو بننی ہی تھی لیکن زوہان نے ان سب باتوں کو اپنے ذہن پر ابھی سے تاری کر لیا تھا یہی وجہ تھی کہ زوہان اپنے امتحانات میں اچھی کارٹ کردگی نہیں کر سکا بلاخر ایک ایسی صبح کا سورج نکلا جو کہ بہت تکلیف دے تھا جی ہاں یہ سورج تھا اس دن کا جب زوہان کا ریزلٹ آنا تھا زوہان جلدی سے اپنے کمرے میں آیا اپنا لیپ ٹوپ ڈھونڈا اور جلدی سے اپنا ریزلٹ دیکھنے کے لیے جتن کرنے لگا زوہان نے اس وقت اپنے آپ کو چاروں طرف سے ایک گہرے اندھیرے میں پایا وہ اتنا خوف زدہ تھا کہ وہ اپنا رول لمبر تک یاد نہیں کر پا رہا تھا لیکن بلاخر کچھ نہ کچھ کر کے اس نے اپنے ریزلٹ تک رسائی حاصل کر لی اب وہ تمام شبہات پریشانیاں تکلیفیں ڈر جو کہ اس کے دماغ پر امتحان سے پہلے جاری تھے اب ان کو حتمی شکل اس ریزلٹ نے دے دی تھی زوہان کے بس میں نہیں تھا کہ وہ اب اس مشکل کی گھڑی سے باہر کیسے نکلے زوہان کو ہر طرف سے اندھیرہ نظر آ رہا تھا اور کوئی اس سے بچنے کا راستہ نہیں مل رہا تھا زوہان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اپنے آپ کے ساتھ کچھ ایسا کر لے جس سے کہ وہ اپنی ان پریشانیوں کا اور اپنے وہ دکھ جو اس نے اپنے ماں باپ کو دینے ہے ان کا ازالہ کر سکے باہر باہر وہ اپنا ڈزل دیکھ رہا تھا اور اپنے بال نوچ رہا تھا اسی دوران زوہان کو اس کے والد کا فون آیا زوہان نے فون بڑی ہی حمد کے ساتھ اٹھا کر کان پہ لگایا جی ابو جی زلڈا آگیا ہے جی نمبر بہت کام آگیا ہے گورنمنٹ یونیویسٹی میں کسی میں امیشن ہی مل سکتا ہے جی جی اپنے والد کو اپنا ڈزل بتانے کے بعد جو مشکلات میں اضافہ زوہان نے دیکھا اور جو درد اس نے محسوس کیا شاید یہ درد کبھی پہلے اس نے محسوس نہیں کیا تھا اب ایک چیز تو واضح تھی کہ آنے والے وقت میں اس کے لیے اپنی تعلیم کو جاری رکھنا ناممکن ہے اب زوہان کچھ ایسا کرنا چاہتا تھا جس سے وہ ان تمام درد سے نجات حاصل کر لے اور ان پریشانیوں سے جان چھڑا لے تو زوہان نے اپنے تکیے کے نیچے سے ایک زہر کی گولی اٹھائی اور اسے پانی کے ساتھ نگل لیا وہ رستہ تھا جو زوہان کے پاس اسے نظر آیا ان تمام تر تکالیف اور پریشانیوں سے نجات کے لیے اس سے پہلے کہ وہ اپنے ماں باپ کو اس چیز کے لیے اس بات کا سامنا کرتا اپنے ماں باپ کا سامنا کرتا زوہان نے خودکشی کر لی زوہان اب اس دنیا میں نہیں رہا زوہان کی موت ایک سوال چھوڑ گئی کہ اس کی موت کا ذمہ دار کون ہے زوہان جیسے طالب علم کس کے ہاتھوں میں اپنا خون تلاش کریں بظاہر تو یہ ایک خودکشی ہی تھی لیکن یہ خودکشی ایک ایسی خودکشی تھی جس میں ایک نمائع قتل کیا گیا تھا کسی کا اس قتل میں حکومت گھرانے اور معاشرہ برابر ملوث ہیں زوہان کی روح کو انصاف دینے کے لیے اور اور مزید اس طرح کے واقعات کو روک تھام کے لیے حکومت کے لیے ضروری ہے کہ زیادہ سے زیادہ تعلیمی اداروں کا کی تعمیر کریں ملک میں تاکہ لوگ کبھی ڈپریشن کی وجہ سے کبھی اس حد تک نہ جائیں دوسری بات یہ کہ تمام گھر والے خاندان اپنے بچوں پر ان کی استقامت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالیں چاہے وہ بوجھ امیدوں کا ہی کیوں نہ ہو اور تیسری بات معاشرہ کبھی بھی کسی کو اس کے نمبروں سے یا اس کے امتحانات کے نتائج سے اس کو جج نہ کرے موسیقی موسیقی